فیرونوں کے ظلم کی داستان تو بہت سنی ہے لیکن آج اس فیرون کا ذکر ہوگا جس کی موت کے تین ہزار سال بعد جب اس کا ٹوم ڈسکاور ہوا تو اس نے کس طرح پوری دنیا میں اپنے ظلم کی دہشت پھلا دی یہ کوئی فکشن نہیں اور نہ ہی یہ کوئی مووی کی سٹوری ہے یہ بلکل ٹرو ایوینٹس ہیں ان نویمبر 1922 کینگ ٹوٹن خامون's ٹوم ریویلز ایٹسل اور آج یعنی 26 نویمبر 2022 جب یہ ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے اس سے اگزیکلی سو سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 26 نویمبر 1922 میں فیمس آرکیولوجسٹ ہارورڈ کارٹر اوپن دے ٹوم آف کنگ ٹوٹن خامون جو تین ہزار سال سے کنگز ویلی میں بہت سے راز اپنے اندر سمائے دفن تھا یہ ڈیڈ ماما فائٹ کنگ اپنے آرام میں خلل دالنے والوں کو بھیانک انجام کو پہچانے والا تھا کارٹر اپنی پوری ٹیم اور فائنانسیر لارڈ کارنوان کے ساتھ ٹوم میں انٹر ہوتے ہیں تین ہزار سال سے پوشیدہ ٹوٹن خامون ٹوم کی ڈسکوری نہ صرف کارٹر کے لیے بلکہ آرکیولوجی کی ہسٹری میں سب سے بڑی اچیومنٹ مانی جاتی ہے لیکن یہ گریٹ ڈسکوری اپنے ساتھ انتہائی خوفناک وبا اور بہت سی بھیانک ڈیٹس لے کے آئی جس کو لوگ آج بھی کرس آف دہ فیرو مانتے ہیں جہاں کچھ لوگ ان سٹرینج ڈیٹس کے پریکٹیکل ریزنز دیکھتے رہے وہاں ریسرچرز نے ٹوم کے اندر ہی ایک خوفناک کرس کی وارننگ ڈھونڈ نکالی جو شاید ان میسٹیریس ڈیٹس کی وجہ تھی کرس بھی دوز ہو دسٹرگ درسٹ آف افیرو بے ایٹس شل بریک دسٹرگ آف دسٹرگ شل میٹ ڈیٹس کارٹر کے حساب سے دیس کرس ور ریٹن تو کیپ دی ٹوم راوبرز اوے بلا شبہ ان ٹومز میں ٹنز کے حساب سے گولڈ اور باقی خزانہ دفن ہوتا تھا جو قبر چوروں کا حدف بنتا اسی لیے یہ تیوری رائٹ آف نہیں کی جا سکتی لیکن پھر اس کرس سے کنیکٹڈ سٹرینج انسیڈنس کا کیا لائک ایکسکیویشن ورکرز کا خوفناک وبا کا شکار ہونا اور ٹوٹن خام ان کی ٹوم میں داخل ہونے والوں کی پری نیچرل میسٹیریس ڈیٹس یہ کرس تھا یا کچھ اور اس کو سمجھنے کیلئے let's take a look at those mysterious deaths جن کا horrifying spell tomb opening کے بات شروع ہیا tomb opening کے کچھ ہی weeks میں mysterious events news headlines بننے لگے like the workers originally involved in the excavation got infected with a deadly plague پھر کبھی ان کے medical camp میں cobra نکل آتا تو کبھی کسی کی dead body اور پھر doctors and medical staff started resigning fearfully یہ سب ابھی چل ہی رہا تھا کہ the financier of this expedition Lord Carnovan George Herbert dies in Cairo exactly 4 months 7 days after tomb opening he was shaving one morning جب ان کے ریزر سے مسکیٹو بائٹ پہ کٹ لگا اور بلد انفیکشن ہو گیا and in few days he passed away ریزر سے کٹ لگنا is quite normal لیکن مسکیٹو بائٹ پہ ہی لگنا ایسا اتفاق اور پھر اس پہ بلد انفیکشن ہونا and that too اتنا سیویر کہ it took his life شاید اتفاق ہی ہو but اب جو آپ سنیں گے it's very frightening سننے والے پہ خوف تاری ہو جائے گا Lord Carnovan کی موت میں مزید دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ the night he died all the lights in Cairo mysteriously went out یہی نہیں Lord Carnovan کے بیٹے Henry Herbert نے confirm کیا کہ England میں Carnovan کے کتے نے لمبی سی چیخ نکالی اور مر گیا at the same moment of his father's death in Cairo all the newspapers were already running rampant with the tales of ancient curses being linked to Tutankhamun's tomb اور اس پہ Lord Carnovan کی death اور اسی رات پورے Cairo کی light چلی جانا ایسے میں newspapers پہ ہنگامہ مچ گیا ایسے میں ایسے بریسلیت پہ اینشن ایجپشن میں لکھا تھا یہ گفت انگام کو بہت غم میں لانے والا تھا تھوڑے ہی دن میں انگام lost his home in a fire after rebuilding his house the home was then hit with a devastating flood انگام کی illness کی کوئی نیوز نہیں ہے probably because he wisely got rid of that disturbing gift سودان کے گورنر سر لی ستیک ٹوٹن خامون کی ٹوم کے وزٹ کے کچھ ہی مہینوں میں violent death کے شکار ہوئے and another visitor of the tomb British parliament member Aubrey Herbert یہ Lord Carnovan کے سوتے لے بھائی تھے tomb visit کے کچھ دن میں blind ہو گئے اور اس کے کچھ ہی عرصے میں he died of blood poisoning wait a minute Lord Carnovan بھی blood infection سے مرے تھے Aubrey could sense the curse اور historians لکھتے ہیں کہ he said something dreadful is going to happen to our family اگر اب تک یہ ancient curse آپ کو coincidence لگ رہا ہے تو شاید the following events might make you reconsider your opinion Sir Archibald Douglas Reid جس نے King Tutankham Khamun کی body ke initial x-rays کی he died of from mysterious illness جو tomb میں لکھی curse کی اس warning کو death by a disease that no doctor can diagnose کو ایک حقیقت ثابت کرتا ہے Sir Archibald کے بعد next victim تھے Hugh Evelyn White a famous archaeologist جو Tutankhamun کی tomb کے explorers کی team میں تھے انہوں نے خود کو پھاسی لگالی after writing a suicide note that said I have succumbed to a curse after Harvard Carter tomb میں further excavations اور discoveries کے لیے archaeologist A.C. Mace took over وہ صرف 1924 سے 1928 تک ہی رہ پائے Mace جب سے یہاں آئے دن بہ دن کمزوری کا شکار ہوتے گئے until 1928 he collapsed ون ڈے اور ان کی موت ہو گئی Tutankhamun کی tomb کو ڈسکاور ہوئے اب 6 سال ہو چکے تھے but Mysterious Deaths کا سلسلہ اب بھی نہیں رکھا Next Mysterious Death Lord Karnoven کی فیملی میں ہوئی وہ کون تھا موت کی سے ہوئی اتفاق تھا یا curse of Tutankhamun اس کی اور مزید mysteries ہم discuss کریں in the next part of Tomb of Tutankhamun and Mysterious Deaths So until then keep yourself glued with About Now Video اچھی لگیو تو like کریں share کریں اور channel کو subscribe کریں and if you want us to make a video on your desired topic do not hesitate and write it in the comments so until next time look after yourself and your loved ones adios